سب گائز جس ابداللہ من فروم ایس ایس جی موبائل سو بھی لوگ کیا حال چال مزے میں جیسا کہ جانتے ہیں ہر بندہ ویڈیو بنا رہا ہے یا تیس جی بھی ڈیٹا مل رہا ہے زون کا فری پچاس جی بھی زون کا فری مل رہا ہے دس جی بھی فری مل رہا ہے تو آج کیسے میں بھی اسی کے لیٹے بنانے والا ہوں برحال میں کوئی فری ڈیٹے کے لیٹے نہیں بنانے والا میں بنانے والا ہوں جی زون جو عمام کا خود دو کاٹ کاٹ کے سیدھا کر رہا ہے میں اس کے لیٹی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ زونگ عمام کے ساتھ کیا فراڈ کرنے پر تولی ہوئی ہے وہیں پر زونگ چھوڑ دو یار زونگ حد کر گیا ہے تو بائی چانس میرا گھر کا نیٹ کسی وجہ سے خراب ہو گیا تو میں نے ان کو کال کی ہے کمپنی والوں کو پچسل والوں کو تو انہوں نے مجھ سے کچھ ٹائم مانگا تو میں نے کہا چلو ایک دو دن کے لیے میں زونگ کا نیٹ پیکج یوز کر لیتا ہوں ایک دو دن کے لیے تھا یا ایک دن میں زیادہ سے زیادہ یوز کروں تو میں نے سوچا میں وہ پیکج لگا لیتا ہوں برحال میں جیسی وہ پیکج لگانے لگا میں نے اپنے موبائل میں لوڈ کروایا لوڈ کروا کے میں نے اپنے موبائل میں بیلنس چیک کیا تو دو سو پینتیس روپے پڑھے تھے دو سو پینتیس روپے پڑھے تھے تو پیکج ہوں سا وہ دو سو تیس سو روپے میں لگنا تھا تو میں وہاں سر جیسے ہی اسے اپلائے کی ہے پیکج کو تو وہ کہنے لگا دیا آپ کا بیلنس سو فر کے لیے نا کافی ہے میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا یار دو سو تیس سو روپے کا پیکج ہے دو سو پینتیس روپے پڑھے ہیں پیکج کیوں نہیں لگ رہا تو برحال میں نے یار ادھر 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 سے کر کے اپنے موبائل میں شیئر کروائے بیلنس سو ٹو فیفٹی روپیز کر لی ہے میں نے کہا چلو پچیس روپے ٹیکس لگ جائے گا یار زیادہ سے زیادہ اور کتنا لگائے گا دو سو تیس سو روپے میں تو میں نے پھر پیکج لگانا شروع کر دیا یار وہ پھر ہوئی آپ کا بیلنس سو فر کے لیے نا کافی ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں بھائی کہیں آپ لوگ یہ نا سامنے کے میں جھوٹ بھا رہا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹار تین سو دس سٹار ٹریپل ٹو ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ میں آپ کو یہاں پر اپنا بیلنس چیک کروا دیتا ہوں بھائی دو سو سنتالیس روپے بیلنس سٹم میرے موبائل میں موجود پڑا ہوئے اور یہ نیچے یہ آپ کے سامنے ڈیٹا آفر بھی نظر آ رہا ہے تین جی بھی باشمول پندرہ جی بھی یوٹیوب پلس فائف جی بھی فور ایم ٹو فور پی ایم بھی بیلنس سو پر پلس ٹیکس ٹھیک ہوگا گا تو یہاں پہ میں اسے کرتا ہوں ایک ریپلائے کر کے اسے اپلائے کر دیتا ہوں تو یہ ریکویس ہے بین سمیڈ یو ویل رسیو اس ایسے میں شوٹ لی سو گائی یہ ان کو اس ٹائم ریکویس چلی گئی ہے تو دیکھتے ہیں ہمارا پیکن لگتا ہے کہ نہیں میں آپ کو لائیف پروو کے ساتھ دکھا رہا ہوں یہ کیا ہواں کا پھدو کاٹ رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے تو یہ پہلے تو ایک کاٹے کا سائن آجا بنا ہوا دوسرا یہاں پہ یہاں رہا تھا جی موزہ ساریف آپ کا بیلنس سو پر کے لیے نا کافی ہے وادہ فکر یار یہ کیا ہے بھائی یہ سارے سارے مل کے سارے ہم کو جھوٹیا بنا رہے بھائی سیدھے سیدھے لفظوں میں ہم بات کریں گے جہاں پر ایک دنیا ساروں کو پیچھے لگی ہوئی ہے ایک دوسرا کی مدد کرنے وہاں پہ زونگ والے اپنا ہے بدfinder ہوا دو سو بتیس کا لوڈ کرواتے تھے اور وہ پیکچھے ہمارا ہزی لی لگ چاہتا تھا برحال اب تو یار اس کے لیے ہمیں 300 روپے کا لوڈ کروانا 300 کا لوڈ بھی نہیں کروانا پڑے گا بھائی 300 روپے آپ کا موبائل میں موجود ہونا چاہیے پھر جاگے آپ کا پیکی لگے گا تو زونگ والو خدا خوفی کرو یار میرے ساتھ تو یہ فراد ہو گیا میں تو بیٹھا ہوں اور میرے تو دل کر رہا ہے میں جا کے یار بس کیا کوئی نے ایک دن کا نیٹ کے لیے بھی یہ کرنا پڑ رہا ہے اور چلو نئے یہ ایشو نہیں ہے ہمیں کہ 300 روپے چیز تو صحیح لکھو نا بھائی دو سو تیس کا پیکی آپ کا ستتہ روپے ٹیکس لگے گا 300 روپے میں پیکی لگے گا پھر بھی ہم کچھ سوچیں کچھ سمجھے پھر پیکی لگایا آپ نے لکھا دو سو تیس سو روپے ٹیکس لگا کے آپ چالیس سو روپے لے لیں پچاس سو روپے لے لیں کٹھا ساتھ روپے کاٹ کے عوام کا پھدو کاٹ رہے ہیں تھوڑا فراد کرو یار اللہ اللہ کرو تو برحال آج کی اس ویڈیو میں اتنی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ میں تو اس فراد میں آگیا ہوں آپ لوگ اس فراد سے بچ جائیں آپ لوگ اس فراد سے سیو رہے ہیں تو قائد امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریے گا چینل پہ نیو ہے تو سسکرائب کر لیجئے میں ملوں گا آپ سے نیو لیٹس آنے والی ایک فریش ویڈیو میں وقتہ کے لئے اپنا بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا رکھئے خیال گوڈ بائی